اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور میرے مزے مزے کے کھانے دیکھ رہی ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں ایک بہت مزتار سا اور یمی سا جو ہے ملک شیک لے کر آئی ہوں وہ بھی چیکو کا سیزن میں ہے سیزن کے تو پھل کھانا ہی چاہیے جو بھی سیزن کے پھل آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا استعمال کرے بہت مزے کا بہت تیسٹی بنا تھا بہت کریمی سا تھا تو آپ لوگ اس کو ضرور بنائیے گا چلیں دیکھیں اس کو میں کس طرح سے بناتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ میں نے چیکو لیا تھے چیکو جو ہے یہ ہاپ کیجی تھے آچھا یہ میں نے تھوڑے چھوٹے سائز کے تھے لیکن بہت میٹھے تھے اور بہت زیادہ نرم بھی تھے تو میں نے اس شیک بنانے کے لئے اسی کو ہی میں نے استعمال کیا آچھا اب میں اس کو میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں اس کو چھیل کے اور اس کو کٹ کرتی ہوں اسی طرح سے میں سب کر لوں گی آپ لوگ دیکھئے اور بنائیے گا مجھے ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ کیسے بنے ہیں اور اچھا لگے گا آپ کو گرمیوں میں تو بہت اچھا لگتا ہے اس طرح کی ٹھنڈ ٹھنڈ چیزیں کھانا تو آپ لوگ ضرور اس کو بنائیے گا دیکھیں اس کو میں اس طرح سے کٹ کرتی ہوں کٹ کر کے اس کے بیچ میں نے نکال دیئے ہیں اب بیچ اس میں ویسی بھی کم ہوتے ہیں دو ہی تین بیچ ہوتے ہیں اچھا اس طرح سے میں نے بس اس کو کٹ کر لیا تھا اب دیکھیں اب یہ اس میں سارے میں نے کٹ کر کے رکھے تھے اب میں نے ایک جار لیا ہے گرینڈر جس میں میں شیک بناوں گی اس میں میں نے شامل کیا اور ساتھی میں اس میں ڈالوں گی یہ خجوریں تھیں تقریباً چھے سے ساتھی جس کے میں نے بیچ نکال دیئے تھے اس خجوریں ڈال کے تو بہت اچھا لگے گا اور بڑا ہیلی سا ہو گئی ہے یہ میں نے اس بھی شامل کیا اور یہ دودھ ہے یہ ایک گلاس ہے میں نے گلاس ہی ناپا ہے اور یہ چینی ہے کیونکہ ہمارا یہ بہت میٹھا تھا چیکو بھی اور یہ خجور بھی تو میں نے اس کپ سے تھوڑی سی کم لی ہے جب دودھ مجھے کم لگا تھا تو میں نے ہاف گلاس ہول لے لیا ہے اب اس سب کو میں نے شامل کیا اور اس کے بعد میں نے یہ کیوبز سے یہ میں نے اس میں شامل کیا تقریباً ایک پوری ٹری تھی کیوبز کی جو بھی ذرا تھنڈا ہی اچھا لگتا ہے یہ اچھا اب اس کو میں نے گرینڈر کیا اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ہمارا شیک تیار ہو گیا ہے اچھا یہ میرے پاس رکھی تھی کریم ہے جو اس میں میں شامل کروں گے اس سے جو ہے یہ بہت کریمی سا اس کا ٹیکسٹر آیا تھا جو کہ کھانے بہت اچھا لگ رہا تھا میں نے اس کو ہاف میں نے اس میں کریم شامل کی تھی اچھا اب میں نے اس میں گلاس میں میں اس کو نکال لہی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا لگ رہا ہے یمی یمی سا لگ رہا ہے بہت ٹیسٹی سا لگ رہا ہے آپ نے اس کو بنائیے گا مجھے بتائیے گا تھوڑے سے میں نے اس میں بادام ڈالے ہیں ڈالے نہیں ڈالے سکپ کر دیجئے کوئی ضروری نہیں میں نے ویسی ہی ڈال دیئے تھے چھوٹے چھوٹے سے اس کے میں نے چیکو کے پیس کر کے وہ میں نے گلاس میں شامل کیے اور دو میں نے ساتھ اس کے اسٹراؤ لگا دیئے ہیں دیکھیں کتنا یمی کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنا مزیدار سا لگ رہا ہے بنائیے گا مجھے بتائیے گا ضرور اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ کیسا بنا ہے کیونکہ مجھے تو بہت ہی مزیگا لگا تھا بہت ہی یمی یمی سا لگا تھا تو وہ مجھے اس کا ضرور فیڈبیک دیجئے گا اور آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل کا ایک آنے اس کو پریس کریں نہ بہت بہت زیادہ خیال لگیے گا اللہ حافظ